اعوہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلافی ڈی وی ڈی سنٹر ملتان روڈ چوک چرہٹا مرکز التوحید کے سامنے لیرہ غازی خان رابطہ نمبر 0345 713 155 نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید مختصر حمد و سنہ اور درود و سلام دے بات جس انسان دی دلی خواہش ہے آرزو ہے تمنہ ہے کہ میں چل دا روح زمین تے ودہ ہواں اور میری چال دی تعریف اللہ عرش بھرین تے کرے ہوں بندے کو چاہی دے اس دھرتی تے دنیا دے ہر موڑ تے اپنے اللہ کو یاد کرے اللہ دی یاد انسان واسطے ضروری ہے اللہ دی یاد انسان کو انسان اکھویں دیئے اور اللہ دی یاد اللہ نال تعلق قیم کرویں دیئے اللہ دی جڑی یاد ہے نا جس انسان دی زنگی دا حصہ ہے سمجھو او انسان ہے اور جس انسان دی وجود دے اندر جسم دے اندر اس دھرت دے اندر اللہ دی یاد نہیں وہ زہری طورتے اگرچہ وہ انسان ہے لیکن ان دی مثال مردہ انسان دی ترہ ہے اللہ دی یاد اور اللہ دی ذکر جڑی ہیں وہ بے شمار ہیں قرآن کریم دی تلاوت وی اللہ دی ذکر ہے نماز وی اللہ دی ذکر ہے تسبیحات جڑی ہیں او وی اللہ دی ذکر ہیں اللہ تعالی دی بڑائی بزرگی حمد و سنائے وی اللہ دی ذکر ہیں کچھ خاص مواقع دیں جڑی دوامائیں انہ کو پڑھنا اے وی اللہ دی ذکر ہیں یعنی انسان واسطے اللہ تعالی دے ہاں محبوب بڑن واسطے دنیا اور آخرت دے بھلائیں واسطے ضروری ہے کہ بندہ ہر وقت زبان دے اندر زہری طورتیں باطنی طورتیں اپنے اللہ کو یاد کی تیرا ہوئے کہ اللہ تعالی انسان کو او مقام عطا کرنے کہ روہ زمین تے وہ دے چلدہ ہوئے اندے چال دیا تعریفاں اللہ عرش برین تے کرنے نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمائے اللہ تعالی آسمان توں اپنے فرشتیں دے جماعت کو بھیجینے اور وہ جماعت جڑی ہے فرشتیں دے جتہ جڑا ہے ان روہ زمین تے آکے پھیلوئے کوئی فرشتے مشرق دو کوئی مغرب دو کوئی شمال دو اور کوئی جنوب دو انہیں فرشتیں میں چوں ایک جماعت ایک فرشتے کو ایک ایسی مجلس مل دیئے جس طرح دی مجلس این وقت کا موردہ ہے میں یعنی ذکر کرن والی ذکر کو سنن والی سبحان اللہ آکھنا اے بھی اللہ دا ذکر ہے گویا مسجد جڑا بندہ بیٹھا ہویا ہے وہ اللہ دے ذکر ہے جو مشغول ہے نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے جڑے بھی لے اون فرشتے کو یہ محفل مل دیئے نا ولو فرشتہ خموش نہیں تھی نا باقی سارے فرشتے کو آواز دیں دے آوانجو فرشتے سڑے دنیا دے اندر آواندہ مقصد پورا ہو گئے اللہ نے جس مقصد واسطے سا کوئیس دھرتی دے اندر بھیجا ہے اللہ تعالی نے جس خاطر سا کوئی روح زمین تے بھیجا سڑا مقصد پورا ہو گئے وہ مناتی کرنے آواز دیں دے آوانجو آوانجو جگنو اللہ دے ذکر کرن علی میں فل موجود ہے قرآن سنا من والے قرآن پہ سننن تے سنن والے سنن دے بیٹھن سبحان اللہ اپنی زبان تُم بیٹھے آدھن اللہ اکبر بیٹھے آدھن جیڑے والے جنہ دے سامنے ذکر تینے تیا دیکھڑے ان اللہ ہم آئنہ نسلو کل جنہ یا اللہ سکو اپنی سونی جنہ تینہ آم و نیتا فرما جیڑے والے انہ دے سامنے جہنم دے ذکر تینے آ دیکھڑے ان اللہ سکو محفوظ فرما اے فرشتے سارے اپنے سارے دے سارے ہکی جگہ تے جمع ہوئے تے اے وی اللہ دے ذکر سنن والے بیوے انہیں بندے دے نا کلم بند کریں دے نا نوٹ کریں دے نا جیڑے جیڑے ہی مجلس جندر موجود ہے جیڑے والے اے ساری مجلس برخواہ آستی نیے ختم تھی نیے انہیں سارے دے نا کلم بند کر کے اللہ دیتال دے اندر پہنچوے اللہ کریم جان دے باوجود اللہ علیم ومبیدات صدور ہون دے باوجود اللہ سمیت بسیر ہون والیہ سفتہ رکھن دے باوجود آپ نے فرشتے کریں پوچھنا چاہنے ہو مرے فرشتے ہو لبے کا یا رب جلیل اے دس ہو جنہیں بندے نا نا تُساں ذکر کر کے آئے ہو جنہیں بندے نا نا تُساں کلم بند کر کے آئے ہو جنہیں بندے دا نا تُساں نا نا اٹھ کر کے آئے ہو اے بندے میں اللہ دیا تاریفہ بیٹھے کریں کئی ملے آدھے ہیں سبحان اللہ اللہ تُو پاک ہیں کئی ملے آدھے بیٹھے ہیں الحمدللہ اللہ جیسا حالت رکھی تیجہیں تاریفہ ہیں تُو ہی تاریفہ دے لے کئی ملے آدھے بیٹھے ہیں اللہ ہو اکبر یا اللہ سارے سوچے کنے تُو اڈائیں یا اللہ سارے کربار کنے تُو اڈائیں اللہ سارے دنیا دے سارے معاملات کنے تُو اڈائیں اے اپنے اللہ دیا تاریفہ بیٹھے کریں اے او میرے فرشتے اوڈ ساؤ تو صحیح انہیں اللہ کریم دی تاریف کران والے انسان نے اپنے اللہ کو ڈٹھا بھی ہے یا کوئی نا فرشتے اے اپنے اللہ کو جواب ڈٹھے دن او لوگوں ایک سوال اللہ آپ جان دائے کہ میرے بندے نے اللہ کو نہیں ڈٹھا میرے ابن آدم نے اللہ کو نہیں ڈٹھا انسان آنے اپنے اللہ کو نہیں ڈٹھا لیکن اللہ اپنے فرشتے کو لوئے سوال کیوں کرنے اس واسطے جو یہ فرشتے یا نو وقت آتا جڑے ملے آدھے کڑے ہیں انسان کو پیدا نہ کر انسان دی تخلیق نہ کر انسان کو آباد نہ کر وانا ہنو نو سب بے ہو بے ہم دیکا وانو قدے سلاک اے آدھے کھڑے ہیں فرشتے اللہ سے تیری تسبیح بیان کر انسان دے کافی ہیں اللہ تیری حمد و سنا تیری تیری بڑائی تیری بزرگی بیان کر انسان فرشتے کافی ہیں اے آسان اللہ پاک فرمے دے ہوں ملے انسان کو پیدا کی دے تے آج فرشتے دے سامنے اے زکر ہوئے فرشتے سارے نا نا آقلم بند کر کے ہیں اے انہیں روح زمین تبائے کہ اپنے اللہ دیاں تسبیح آتے اللہ دیاں بڑایاں میں بھیک رہے دے آنا اللہ فرمے دے انہیں دے زبانینا کو پتہ لگے آلا انہیں آلم مالا تعالی نون اے آکھیں کہ اللہ واقعی تُو ہی جان دائیں تیری جیڑے ہی معاملین انہیں دے اندر حکمتیں مسئلہ تے اسے کو پتہ نا حقیقت دے اندر انسان جڑی اللہ دی تعریف کرنے انسان کو جڑی اللہ نے عزت لیتی ہے یہ تکنے بعد دیکھے کہ کیا کہیں مقام ہی نہیں انسان اللہ دی تسبیح بیان کرے تے فرشتے آدھیں اللہ تے کوئی ڈٹھا کوئن ہی نہیں بغیرے ڈٹھے تریاں تعریفہ میں ڈھے کرنن اچھا وقت ایدھ ساو کہ اللہ کو لوگ کہیں شایدہ سوال کرنے ہیں جی جی اللہ جڑی ویلے جنت دا ذکر آوے آ جنت دے نیمتے دا ذکر آوے آ اے فوراں تڑا پڑ دے آ اللہ سا کوئی ہو جی جنت آتا فرمائی تے والے ایڈ ساو انہ نے جنت کو ڈٹھے یا اللہ جنت کو بھی نہیں ڈٹھا اللہ فرمی دے کہیں شایدہ کنے پناہ مانگ دے ہیں جی اللہ جہنم کنے پناہ مانگ دے ہیں اللہ فرمی دے جہنم کو ڈٹھے ہیں جی جہنم کو بھی نہیں ڈٹھا تے اللہ کو نہیں ڈٹھا رب دیاں تعریفہ کریں دے ہیں جنت کو نہیں ڈٹھا جنت دے سوالی بن گئے ہیں جہنم کو نہیں ڈٹھا جہنم دی بات تو پناہ مانگ دے ہیں اللہ فرمی دے میکو میرے رب ہوان دی قسم ہے او میرے فرشتے ہو گواہ رہے بن جو کل قیامت دے جن جنہ دے نہ تو سا کلم بند کر کے آئے ہو اے اپنے کمکار چھوڑ کے معاملات چھوڑ کے اپنے دنیا دے لیندین تے تجارت چھوڑ کے اپنے رشتے داریں کو چھوڑ کے اپنے سفروں حضر چھوڑ کے رب دی عدالت دے اندر حاضر تھے ہن اور اس مجلس کو پامن دی خاطر اپنے سب کچھ قربان کی تانے میکو میرے عزت و جلال دی قسم ہے کل قیامت دے دن اللہ نے انہیں سارے مستے اپنی جنت واجب کر لیتی ہے ہاں کھو جا سبحان اللہ چاندے ہو جنت تبات ذکر کرنا بوسی اللہ فرمینے فا جکرونی اجکرونی والا تکفرون لوگ دنیا دے اندر چل دے میں چاندے ہو اللہ ساکو دنیا دے اندر عزمت دے ہوئے حیثیت دے ہوئے مقام دے ہوئے اللہ فرشتے نے سامنے سادہ ذکر کرے تسا کو یاد کرے وال تو کچھ ہی تے ذکر کرو ذکر کرو اپنے اللہ کو یاد کرے جیڑا بندہ اللہ کو یاد کرے اللہ ہوں کو جنت دے نارانے جیڑا بندہ اپنے اللہ کو یاد کرے اللہ ہوں دے تاریف فرشتے دے سامنے کرے ناؤنے جیڑا بندہ اپنے اللہ کو روح زمین تے دھرتی دے یاد کرے اللہ ہوں دے گناہ میں تے مافی دی کلم پھیرنے ناؤنے جیڑا بندہ اپنے اللہ کو یاد کرے اللہ ہوں دے گناہ میں کنے کے تبدیل کرنے ناؤنے جیڑا بندہ اللہ کو یاد کرے وہ چل دا روح زمین تے ودا انہیتے اللہ کو جنہ دیا سٹیفکیٹ اپنے پیغمبر دی زبان نبوتوں عطا فرمان آخری باتہ نماز دا وقت قریب ہے ذکر اذکار انسان دی زندگی واسطے لازمی ہے روح کو زندہ کرن واسطے ذکر دی ضرورت ہے ذکر لازمی ہے جو انسان دنیا دے اندر اپنے آپ کو زندہ تصور کروانا چاہدے ان کو چاہدے اللہ دا ذکر کرے اور ذکر بے شمار چیزیں دا نہ آئے نماز اللہ دا ذکر قرآن اللہ دا ذکر تسبیحات اللہ دا ذکر اے وزائف دی ادائگی اللہ دا ذکر انہیں اذکار وچوں کوچ جڑے ذکرین میں مختصرا بات کوں اختصارنا الارض کران نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے نماز جڑی نماز اللہ دا ذکر ولا ذکر اللہ اکبر نماز سب تو وڈا اللہ دا ذکر نماز دی حالت جبندہ ربنا الہم کلامے اور نماز دے بعد جڑے ذکر اذکارین اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انتا السلام ومنک السلام اسارے ذکرین رب دی تسبیحات کو بلند کرنا اللہ دے ذکرین اور آپ نے فرمائے جڑا بندہ فرضی نماز دے بعد آیت القرصی دی تلاوت کریں دے ہمیشہ ہر نماز دے بعد معمول بنے دے انہیں اور جنت دے درمیان حائل صرف موت موت تھی دے ہی جنت انہیں انتظار دے اندر اللہ نے ہمیشہ فرضی نماز دے بعد آیت القرصی دا معمول بنامن والا ہمیشہ آیت القرصی کو پڑھن والا بندہ وفاد دے فوراں بعد جنت دا مستحق ہے انہیں ذکرِ اذکار تے کون عمل کریں سی سارا سلام پھر دے نماز دی حالتِ سا کمکار یادونن بس سلام پھریا تے فوراں اپنے کمکاریں چلے گئے اور ہمیں آپ نے فرمائے جڑا بندہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ہو اکبر تینٹری تینٹری مرتبہ چونٹری مرتبہ اللہ ہو اکبر پڑھ دے صغیرہ گناہ اگر سمندر دی جھگ دے برابرن اللہ وہ معاف کر رہے ہیں اور ہمیں نبی علیہ السلام نے فرمائے حق ذکرِ جڑا بندہ سبح ترہ دفع پڑھے شام کو بھی ترہ دفع پڑھے تے اللہ تعالیٰ اعلان کریں دے ان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی بسم اللہ اللہ لَا يَزُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْعُن فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمْحَائِ وَهُوَ السَّمِعِيُ الْعَلِيمِ جڑا بندہ صبح ہی پڑھ دے شام کو ہی پڑھ دے امامِ قائلات نے فرمائے زبانِ نبوت تو اعلانِ جند اندر کوئی شک نہیں آپ نے فرمائے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتے آج ساری زندگی دے اندر نقصان ساری زندگی دے حصہ بن گئے اے نظر اور اے شریر لوگیں دے اصلا شکار بن گئے اندھی وجہ اصلا انہیں وضائفتیں کریں گے غور و فکر نہیں کیتا امیہ آپ اللہ علیہ السلام نے فرمائے مل لازم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل زی کے مخرجا ومن کل حم من فارجا ویرزق من حیث لا یحتسب استغفار سید الاستغفار جڑا بندہ اے دعا پڑھ دیں آپ علیہ السلام نے فرمائے اللہ ترہ انام دیں دے اللہ تنگیتوں بندے کو نجات عطا کر دیں دے اللہ اندھے سارے غم دور کر دیں دے اگر وہ بے روزگار ہے اللہ ان کو رزق فراہ عطا کر دیں دے اور آپ علیہ السلام دا فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمائے جڑا بندہ ایک تھوڑا جہاں جملے اور روح کلماتن جڑا بندہ انہیں کو پڑھ دیں کلمتانِ حبیبتانِ الیلرحمان سقیلتانِ فی المیزان خفیفتانِ علی اللیسان سقیلتانِ فی المیزان آپ علیہ السلام نے فرمائے دو کلمیں ایسے ان جڑے اللہ کو بہن زیادہ محبوب ہیں ویسے تھے سارے کلمیں اللہ کو محبوب ہیں ذکر ازکار سارے اللہ کو محبوب ہیں لیکن این وزیفے دے بارے آپ نے فرمائے اللہ کو بہن زیادہ محبوب ہیں تے انہیں دا زبان تے پڑھنا بڑا آسانے کل قیامت دے دن نام آمال جتا تولیہ ویسی اندھے نام آمال دے اندر انہیں پڑھنے دے اندر بڑا وزن ہو سی نبی علیہ السلام نے فرمائے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم ایڈو کلمیں جڑا بندہ پڑھ سی زبانتے آسان ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور قیامت دے دن اندھے نام آمال جتا تولیہ ویسی اندھے پڑھنے دے اندر بڑا وزن پیدا کرے سن ایڈو کلمیں بہت سارے وزائف ہیں مختصر یہ ساکو نصیت ملیے نبی علیہ السلام دے اس فرمان توں قرآنی آیات توں اگر تُسا چاندے ہو دنیا دی ہر موڑتے اللہ دے ہاں محبوب بڑھو اللہ سارے ذکر فرشتے دے سامنے کرے اللہ سارے بغیر حساب دے رزق دے ہوئے اللہ سارے تنگیاں دور کرے اللہ سارے دنیا دے سارے غمے کنے نجات دے ہوئے تے اللہ سارے کو اپنی جنت دا مستحق بناوئے تے ملتو کو چاہی دے میں کو چاہی دے سارے انسانا کو چاہی دے اپنے اللہ کو ہمیشہ یاد کروں ذکر ازگار دی سورت نماز دی سورت تلاوت قرآن دی سورت تسبیحات دی سورت تے انہیں کو اپنا من والا بندہ اللہ دے ہاں وی محبوب اندھی دنیا اور آخرت اللہ سرخ و روح فرما دے اللہ تو دعائے اللہ کریم توقع میں کو پوری امت مسلمان کو صحیح مانے دے اندر انہیں ازگار کو اپنا من دی اللہ توفیق عطا فرماوے جنہیں آمال اور وظائف دے ذریعے سارے نجات ممکنے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین